ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی ٹی کے اگلے ٹوپک کے بارے میں دوستو ہم نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ ہم بائنری نمبر کو ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کریں گے اوکٹل کو ڈیسیمل میں کیسے کریں گے اور ہیکزر ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے واپس یعنی کی الٹا دیکھیں گے کہ ڈیسیمل سے ہم بائنری میں کیسے کنورٹ کریں گے ڈیسیمل سے اوکٹل میں کیسے کریں گے دیسیمل سے ہیکزر ڈیسیمل میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا کیونکہ اس میں سے کافی وار کوشن آتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو سانی سے دیکھ سکیں تو چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ ڈیسیمل نمبر کو واپس بائنری نمبر اوک تو کوشن پیپر میں وہ کیا کہیں گے کہ جیسے ڈیسیمل نمبر دے دیں گے وہ ٹویل دے دیں گے تھرٹین دے دیں گے یا ٹونٹی فائیو دے دیں گے اس طرح سے دے دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اسے بائنری نمبر میں کنورٹ کیجئے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسے کنورٹ کریں گے اب یہ دیکھیں دوستو میں نے سٹیپ وائز سٹیپ یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹ دن ڈیسیمل نمبر ہے اسے ہمیں بائنری نمبر میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلی بات جو ہمیں دھیان دینی ہے دوستو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کس میں کنورٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ بائنری نمبر لکھا ہوئے بائنری نمبر کا جو بیس ہوتا ہے وہ ٹو ہوتا ہے دوستو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اپنا تیرہ جو یہ ڈیسیمل نمبر ہے یہ اسے اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھ کرتے ہیں ہم Commercial وغیرہ نکالتے تھے تھوڑا اس ٹائپ میں ہم اسے لکھیں گے ٹھیک ہے اس سٹیپ میں آپ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے کی تھرٹن ہم نے تیرہ یہاں پہ لکھ لیا اور تیرہ کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹو سے ٹو سے کیوں ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ یہ بائنری ہے اور بائنری کا بیس ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم اسے ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹو سے یہ دیکھتے ہیں کہ تھرٹین ہے وہ کہاں تک جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ دو چھکے بارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چھے تک جاتا ہے تو دو چھکے بارہ ہم نے کیا اور یہاں پہ ایک ہمارا سیس رہے گیا کیری ایک رہے گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں اس رو میں ہمیں کیا لکھنا ہے کہ جہاں تک وہ کاؤنٹنگ جاری ہے جہاں تک ٹیبل جاری ہے وہ یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے دو چھکے بارہ ٹھیک ہے چھے لکھ دیا اور یہاں پہ اپنا جو سیس رہ رہا ہے وہ ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اتنا آپ کو سمجھ میں ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پورا پروسس کیسے ہوتا ہے اب یہ دیکھئے ہم نے سب سے پہلے دو چھکے بارہ کیا اور سیس کتنا رہ گیا ہمارے پاس ایک جو ایک رہا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس سائیڈ میں ریڈ کلر میں اس سائیڈ میں یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب پہ جاتا ہے دوستو دو تیا چھے ٹھیک ہے اور دو تیا چھے ہو گیا تو یہاں پہ کیا رہ گیا جیرو رہ گیا دوستو ہمارے پاس میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے سیس ہمارا جیرو رہ گیا اب بات آتی یہ تین تین کس پہ جاتا ہے دوستو دو ایکم دو ٹھیک ہے تو دو ایکم دو کرنے سے سیس ہمارے پاس کیا رہتا ہے وہ رہے گا ایک رہے گا ٹھیک ہے اب باریاتی ایک کی اب دیکھیں ایک جو ہے یہ ہے یہ اس یہ تو دو سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو لاشٹ کے اندر یہ ہی ڈیجٹ ہماری رہے جائے گے اگر ہم سیس مان کے چلے آپ کچھ بھی مان کے چلے یعنی کہ اس سے زیادہ ہم اسے ڈیوائیڈ نہیں کر شکتی یعنی کہ یہ جو تھرٹین ہے یہ یہاں پہ آکے آہ رک جائے گا ایک پہ آکے رک جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کریں گے دوستو پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں سٹیپ نمبر ٹو کے اندر اگلا جو سٹیپ نمبر اپنا اس کے اندر یہ دیکھی ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ یہ جو سٹیپ تھا یہ ہم یہاں پہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں اسے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ساری کی ساری ٹیبل لکھی یعنی دو کو تیرہ کو پہلے چھے پہ گیا دو دو چھے کے بارہ ایک سیس رہ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ریڈ کلر میں اپنے پاس جو ڈیجٹ آئی ہے ٹھیک ہے اسے ہم نیچے سے لے کے اوپر کھر تک لکھیں گے جیسے یہ میں نے ایرو دکھا رکھی ہے ایسے ہم لکھیں گے تو اس کا جو آنسر آئے گا دوستو وہ ون ون جیرو ون یعنی کی یہ جو آنسر یہ آ جائے گا پہلے بار پہلے ہم یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے اور پھر یہ لکھیں گے اس طرح سے ہم ڈیجٹ لکھیں گے ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے اسے سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ہماری ڈیجٹ ہوتی ہے یہ ہماری ڈیسیمل نمبر ہوتا ہے تھرٹین ٹھیک تھرٹین کو ہم کس طرح سے کنورٹ کریں گے بائنری نمبر کے اندر تو اس کے اندر جیسے یہ ہم نے لکھ لیا یہ جیسے الچیم کے ٹائپ میں ہم لکھتے ہیں تو اب ہم تیرہ کو ڈیوائیڈ کریں گے کہاں تک یہ جاتا ہے تو دو چھکے بارہ ٹھیک ہے سیس رہ گیا ہمارا یہ جو ہمارا سیس رہتا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اور جس سے ڈیوائیڈ ہو رہا وہ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اور اب اس اس سٹیپ میں دیکھیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا دو چھکے بارہ سیس رہ گیا ایک دو تیا چھے اور سیس رہ گیا جیرو دو ایک کم دو سیس رہ گیا ایک یہ لاشٹ یعنی کہ ایک تک یہ جائے گا اور اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ جو اپنا آیا ہے یہ جو سٹیپ آیا ہے یہ سٹیپ ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اور نیچے نیچے سے ہم جو ڈی جیٹ ہے وہ لکھتے ہوئے جائیں گے ون ون جیرو ون اس طرح سے ہم یہ اسے لکھیں گے تو دوستو اس طرح سے ہم اسے ڈیسیمل کو ہم بائنری میں کنورٹ کریں گے اور اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ہم سے پوچھ ہوئی سکتے کومنٹ ووکس کے ذریعے اس کے ذریعے ہم آپ کو اچھے سے بتا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیسیمل نمبر کو اوکٹل نمبر میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں اس کے لیے دوستو ہمیں سب سے پہلے جو بات دھیان میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اوکٹل نمبر ہے اوکٹل نمبر کے اندر اپنا جو بیس ہوتا وہ ایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ہے جو ہمارا ڈیسیمل نمبر ہے اس کو ہمیں ایٹ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے جو یہ ہمارا ڈیسیمل نمبر تھا اسے ایسے لکھ لیا ٹھیک ہے اور اسے پھر ہم اس فورمیٹ میں لکھیں گے جو ہم ایلشیم ویگر لیتے ہیں اس فورمیٹ میں لکھیں گے اب اس میں وہ ہی کام کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا ہے بائنری نمبر میں کیا تھا وہ ہی کرنا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 593 ہے یہ آٹھ کی ٹیول میں کہاں تک زاتا ہے کہاں تک ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جب ہم ایٹ کو 74 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ایٹ کو 74 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 592 آ رہا ہے ٹھیک ہے ایٹ سے ملٹیپلائی کیا 74 کو 592 آیا ہے اور 6 ہمارا رہ گیا دوستو ایک ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے یہاں سے آپ کو پہلا سٹیپ سمجھ میں آیا اب دیکھیں ہم آگے کیا کریں گے اب دیکھیں آٹھ کو ہم نے سب سے پہلے 74 سے کیا تو ایک آ گیا اب کیا کریں گے 74 ہمارے پاس رہ گیا 74 کو ہم کہاں تک کر شکتے ہیں جب ہم 8 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے 8 نیمبر بہتر ہوتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر اور جب 74 میں سے 72 جائیں گے تو اس کا جو سیس ہے وہ 2 رہ جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس یہ 9 رہ گیا 9 کے لئے کیا کریں گے ہم 8 ہے کم 8 ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارا جو سیس ہے وہ 1 رہ جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے 1 رہ جائے گا اور اب ہمارے پاس یہاں پہ بچا 1 تو 1 کو ہم 8 سے ڈیوائیڈ نہیں کر شکتے 8 سے بھاگ نہیں دے سکتے تو ہماری یہ جو ہے یہاں تک آ کے ختم ہو جائے گی پروسس اور پھر اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے وہ ہم آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اب دیکھیں اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے ہم نے جو یہ ساری کی ساری پروسس ہم ہماری ہے یہ ساری پروسس ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے وہی جو ہم نے پہلے کیا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک کی جو ڈی جٹ ہے وہ لکھیں گے یعنی کہ سب سے پہلے ون لکھیں گے پھر ون لکھیں گے پھر ٹو لکھیں گے اور پھر ون لکھیں گے اس طرح سے لکھیں گے تو دوستو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا پان سو تیرانوے ڈی سیمل نمبر ہے اسے جب ہم اوکتل نمبر میں کنورٹ کریں گے تو اس کا آنسر آئے گا ون ون ٹو ون ٹھیک ہے اور دوستو ہم نے جو پہلی جو ویڈیو آئے تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ ون ون ٹو ون کو ڈی سیمل نمبر میں یعنی کہ اس کے اندر پان سو تیرانوے میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے وہ ہم نے پہلے بتایا تو اگر کسی کو وہ ویڈیو دیکھنے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اوکتل نمبر سوری ہیکزا ڈی سیمل نمبر کی کہ ڈی سیمل نمبر کو ہم ہیکزا ڈی سیمل نمبر میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے تو یہ بھی دوستو آسان ہے اگر ہم کر کے دیکھے تو یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس میں ہمیں کوشن دیا ہے ستائیس سو ایک سٹ ایک ڈی سیمل نمبر دیا ہے اسے ہمیں کنورٹ کرنا ہے ہیکزا ڈی سیمل میں تو ہیکزا ڈی سیمل میں ہمیں پتا ہے کہ جیسے اس کا بیس ہوتا ہے سکسٹین ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے تو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے ستائیس سو ایک سٹ کو وہ سولہ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس میں وہی پروسس ہے سب سے پہلے ہم اس فورمیٹ میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس فورمیٹ میں لکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ستائیس سو ایک سٹ جو ہے دوہزار سات سو ایک سٹ وہ سولہ کی ٹیبل میں کہاں تک جاتا ہے کہاں تک ہم اسے ڈیوائیڈ کر شکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھو گے تو سولہ کو جب ہم ایک سو بہتر ون سیونٹی ٹو سے ملٹیپلائی کرتے تو دوہزار سات سو باون آتا ہے یہاں پہ اتنا آتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم دوہزار سات سو باون میں سے سوری جب ہم دوہزار سات سو ایک سٹ میں سے دوہزار سات سو باون مائنس کریں گے تو اس کا نو سیس رہ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے اس کے اندر کے آئے کہ ہم پوری پروسیس کریں گے جب سولہ کو ہم نے ایک سو بہتر سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارا جو سیس ہے وہ نو رہ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گی ایک سو بہتر سولہ کی کاؤنٹنگ میں کہاں تک جاتا ہے کہاں تک یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ہم جب ہم جب ہم سولہ کو دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک سو ساٹھ آتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور ایک سو ساٹھ آنے پہ ہمارا جو سیس ہے وہ رہے گا بہارہ سیس رہ جائے گا یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے اور پھر ہمارا جو یہ ڈیجٹ رہ گی ٹین رہ گی تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹین ہے وہ سولہ سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو ہماری اس کی جو پروسیس ہے وہ یہی تک رہ جائے گی دس تک اور اب ہم آگے دیکھتے کہ آگے کیا ہوگا اب دیکھیں دوستو اس کے اندر کیا ہوگا یہی ہم نے سٹیپ یہاں پہ پھر لکھا اب دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی ہم نیچے سے چلتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک چلتے ہیں تو اس میں لکھیں گے سب سے پہلے دس لکھیں گے یہ دس لکھ دیا پھر بارہ بارہ لکھ دیا پھر نو نو لکھ دیا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں جو نو ڈیجٹ ہوتے وہ نو کے ایک والی ہی ہوتی اس کے اندر ٹھیک ہے بائنری ڈیجٹ ویڈرہ کے اندر جب ہم بات کرتے تو اور بارہ بارہ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہیکزر ڈیسیمل کے اندر بارہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور دس کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پوری لکھی ہوئی ہے دس دس کا مطلب ہوتا ہے اے گیارہ کا مطلب ہوتا ہے بی بارہ کا مطلب ہوتا ہے سی اس طرح سے یہ سب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیکزر ڈیسیمل کے اندر تو یہ اپنا جو دس ہے اس کا مطلب ہو جائے گا اے بارہ مطلب ہے بارہ کا ہو جائے گا سی نائن کا نائن رہے گا تو ہمارا ستائیس سو ایکسٹھ ڈیسیمل ہے اس کا ہیکزر ڈیسیمل آئے گا اے سی نائن یہ آئے گا یعنی کہ یہ اپنا آنسر آ جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ ہیکزر ڈیسیمل کو بھی بلکل آسانی سے کنورٹ کر شکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ وکس کے ذریعے ہم اس کا آنسر دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور اب دوستو ہم ایک کوششن کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اب دیکھئے انہوں نے ڈیسیمل نمبر ایٹی ون کو بیا ہوا ہے اور ہمیں کنورٹ کرنا ہے اوکٹل نمبر کے اندر اسے کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم ایٹی ون لکھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اب کیا کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایل سیم کے اندر لکھتے ہیں اسی طرح سے ہم اسے لکھیں گے یہ ہم نے لکھ لیا یہ لکھا ہم نے ایٹی ون اور اب بتائیے ہم اسے ڈیوائیڈ کس سے کریں گے اوکٹل ہے اوکٹل کا بیس ہوتا ہے ایٹ یعنی کی آٹھ سے ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے کہ یہ کتنے پر جاتا ہے کہاں تک اس کی value جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے آٹھ ہے کم آٹھ گیا ٹھیک ہے اور پھر دس یعنی کی دس پہ گیا جب ہم آٹھ کو دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو کہ ہو جائے گا اسی اور ہمارا سیس کتنا رہے گا دوستو ایک رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کی آٹھ کو جب ہم دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آٹھ دھے اسی اور اکیاسی میں سے اسی مائنس کریں گے تو ون اپنا سیس رہے جائے گا اب آگے بات آتی ہے آٹھ آٹھ سوری آگے بات آتی ہے دس کی تو دس کو بھی ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو دس کتنے پہ جا رہا ہے ایک پہ آٹھ ہے کم آٹھ تو ہمارا سیس کتنا رہے گیا دوستو دو ٹھیک ہے اور اب اگلا اگلا اپنا سٹیپ کیا ہوگا ہم نیچے سے لے کے اوپر تک اسے لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کا اپنا جو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا ون ٹو ون یہ اپنا کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ کتنا آسان ہے یہ کرنا اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پروڑلیم تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک ڈیسیمل نمبر وائنری نمبر سے کتنے کوششن آ چکے ہیں اور کس طرح سے آنے کی سمبھاؤن ہے تو آپ ہمارے نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا کیونکہ وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور دوستو اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا وٹن ضرور دوائی تاکہ آپ ہماری آنے ویڈیو کو سانی سے دیکھ سکے ڈی دوستو